بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید میں آپ سب کو آپ کے ہی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں سوپریم کورٹ سے بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عدالت نے امراہن کے سب سے بڑے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا تفصیلات کی طرف چینلس پر آگے ورنس پر ریکویسٹ کروں گا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا نئے آنے والے سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں چینلس پرائب کریں تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو بہ آسانی جان سکیں کیس کا فیصلہ سب سے بڑے کیس کا فیصلہ بتانے سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں یہاں پر سوپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے الیکشن ٹیپیونر جو تبدیل ہوئے تھے اس فیصلے کو سوپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے تحریک انصاف کے وگلا نے ان تمام ترچیزوں کو اب سوپریم کورٹ میں چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے الیکشن ٹیپیونر کا معولہ انہوں نے چیلنج کیا ہے اس کے علاوہ انتخاب انشان جو ہے بلہ اس کے اوپر بھی انہوں نے جو کیس ہے وہ دائر کر دیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے سابق چیف جسر قاضی فائزہ صاحب کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس بھی فائل کر دیا ہے سوپریم کورٹ سے بڑے بڑی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں اب ان کیسز کے اوپر کاز جس کب جاری ہوگی یہ تو آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا اور سوپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی لیکن آج عمران صاحب کے سب سے بڑے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس خبر کی تفصیلات کچھ ہوں ہے کہ عمران صاحب نے لاو مارچ توڑ پورٹ کا جو ان کے اوپر کیس تھا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا جو کیس تھا عمران صاحب نے بریت کی درخواہ جم اگروائی تھی اور کہا تھا کہ لاو مارچ یا توڑ پورٹ میں میں ملوث نہیں ہوں اور نہ ہی ہماری جماعت جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا ویسا کام کیا ہے آج عدالت نے لانگ مارچ توڑ پورٹ کیس میں دفعہ 144 کیس میں عمران صاحب کی زمانت منظور کر لی ہے اور عمران صاحب کو سب سے بڑے کیس میں بری کر دیا گیا ہے میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ دفعہ 144 کیس میں لانگ مارچ توڑ پورٹ کیس میں عمران صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے اور یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی کچھ کبری ہے تیکس پر واتنگ دیس ویڈیو ویڈیو پسند دیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینس پرائیب کریں میں ملوں گا آپ کو نیسے ویڈیو میں ٹپسہ کے لیے دے جازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجہ پاکستان زندہ بات اپنا اپنے پیارو کا بہت سارا خیارے کی گا دعاوں میں آجے کی گا اللہ حافظ